السلام علیکم میں علیہ السلام تبصم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج کی جو سب سے بڑی اور تازہ خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات تیپ آگئے ہیں 26 اپریل 2023 کو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوں گے جس میں میں آپ کو مزید کی بارہ بتاؤں کہ جو دو پارٹیز ایسی ہیں جن کا نام جی ایو آئی ایف ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری پارٹی ہے وہ ہے پی ایم ایل این جو کبھی بھی نہیں ملک کوئی استحکام دینا چاہتی اور نہ کبھی جو ہے نا ملک کو جو ہے نا خوشحالی کی طرف لے کے جانا چاہتی کیونکہ ملک میں استحکام اور خوشحالی الیکشن سے آئیں گے اور یہ دونوں جماعتیں نہیں چاہتی ہیں اس کی ریزن کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے نا بدنامی زمانہ ہیں جیسے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کے چندرے ترین یا بغیرت ترین یا بے حیات ترین یا جس کے علاہ ہم کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر شیپ یا گینگسٹر جو ہوتے ہیں یہ ان دو جماعتوں میں پایا جاتے ہیں نہ ان دو جماعتوں کے اندر کوئی پڑھے لکھا طبقہ ہے نہ ان دو جماعتوں کے اندر نہ کوئی سلجی ہوئے لوگ ہیں نہ ان دو جماعتوں کے اندر کوئی احساس والے لوگ ہیں کیونکہ احساس اور شعور پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے یہ دونوں جمعنے احساس سے احساس سے آری دماغ سے فارغ اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہے نا چٹ پٹے لوگ ہیں چٹ پٹے سے مراد وہ جو ملک کو کھا کر ننگا کر کے پھر بھاگ جاتے ہیں پھر اگر تھوڑی سا ملک بن جاتا ہے تو یہ اپنے تھوڑے اپنی لانت اپنے ساتھ لے کر آ جاتے ہیں اور ملک کو تباہ کرنے آ جاتے ہیں تو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ سارے ملکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا خاتمہ کرے کیونکہ ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے نا بائیس سے اٹھائیس کروڑ لوگوں کی عوام کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے اگر ایسے لوگ زندہ رہتے ہیں تو جو عوام ہیں نا وہ مرنے جیسی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کا خاتمہ ہی ملک کے لیے تقدیر اور ملک کے لیے جو ہے نا کافی جو ہے نا استحقام لاسکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو خبر گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ انجینئر محمد علی میرزا کے بارے میں اکشاہ صاحب نے فتوہ جاری کیا ہے کہ اس کا قتل جو ہے نا واجب ہے میری خیال سے یہ ایک سازش ہے اس کے علاوہ مسلمان جو ہے نا مسلمان کا بھائی ہے مجھے نہیں بتا کہ ان کے آپس میں کیا اختلافات ہیں مفتی مسوس صاحب نے اس کی تردید کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فتوہ کے ساتھ میں ساتھ نہیں کھڑا اس کے علاوہ مولانا تاریخ جمیل صاحب اس کے علاوہ اور احمد رزا شوی صاحب جو ہے نا انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ہے نا ساکیب رزا مصطفی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اس فتوہ کے ساتھ نہیں ہوں اور نہ اس فتوے کے ساتھ میں کھڑا ہوں تو بات یہ ہے کہ اپنے بحزکینہ اور اپنی حسد کے جو ہے نا بیچ میں آکر آپ جو ہے نا کسی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ کسی کے بچوں کو آپ یتیم کال دیں کسی کے اماں کسی کی ایمن کے آپ جان کے دشمن بن جائیں کیونکہ ایک تو حدیث مبارکہ ہے کہ ایک زندگی کا قتل اگر آپ نے دنیا میں کسی ایک بندے کا قتل کیا تو پوری امت مسلمہ پوری دنیا کے لوگوں کا قتل کرنے کے برابر ہے اس لئے اپنے اندر برداشت لے کر ہیں قوت برداشت لے کر ہیں کہ اگر آپ کی اندر صبر نہیں ہے تو اس لئے کسی بزرگ کا قول ہے کہ آپ اگر اپنے اندر صبر نہیں لے کر آتے تو صبر کا تعلق جو ہے آپ کے جسم کے ساتھ ایسا ہے جیسے سار کا ہوتا ہے اگر آپ کا ساری نہیں رہے گا تو آپ کا باقی جسم کی سکام کا ہوگا اس لئے آپ نے اندر صبر تحمل برداشت لے کر ہیں تاکہ آپ کی زندگی اصولوں کے ساتھ ہو تاکہ آپ کی زندگی بہترین گزرے تب تک کے لئے اتنا اجازت دیجئے